سلام علیکم قابلی پلاو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوں کہ تین کپ چاول اور بیف کی جگہ میں یوز کرنی ہوں چکن اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دیڑک پیاس جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے گاچری لیا ہے جس کو میں نے جولین کٹ کیا ہے یہ میں نے میوے اور بادام لیا ہے اور یہ میں پاس تمارٹوس تھے جو فریز تھے جس کو میں نے اس کے سکن پیل آف کر کے کٹ کر لیا ہے اور یہ سپائس ہے جو ہمیں یخنی کے لئے یوز ہوں گے زیرہ ہے بڑی علاچی ہے اور نمک ہے اس کے لئے میں اور کچھ بھی نہیں چاہی ایک پین لیں گے اس میں ہم نے چکن ڈال کے اور ایک لیٹر پانی ڈال دینا ہے پھر دیکھیں ایک لیٹر پانی ڈال کے اس میں جتنے سپائس ہیں جو اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو آپ کور کر کے رکھ دیں کہ یہ ہماری یخنی تیار ہو جائے اچھا جی اسی طرح سے دوسرے طرف پین میں آپ آئیل ڈالیں گے آئیل میں آپ نے گاچری میوے اور بادام لے کے ان کو آپ نے سوتھے گر لینا ہے لائٹ سا براؤن کر دینا ہے اس کو چیتنا سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے شیوگر شیوگر کی جگہ میں براؤن شیوگر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیڑھ ایک چمچ میں نے لیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے تو اسے دیکھیں کہ جب وہ لائٹ سے براؤن ہونے شروع ہو جائیں تو اس کو ایک پلیٹر میں نکال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یخنی ہماری آل موسٹ ہو گئی ہے بند گئی ہے چکن بھی گل گیا اس میں اب ہم چکن کو لیدہ کر لیں گے یخنی سے اور یخنی کو ہم لوگ ایک بال میں نکال لیں گے اسے دوسرے بڑا پین لینا ہے بڑا پین لیں گے اس میں آپ آئیل ڈالیں گے آئیل ڈالنے کے بعد جو پیاز ہیں اس کو آپ نے میڈیوم فلیم بھی آپ نے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا ہے ورنہ پلاو کا کلر ڈارک ہو جائے گا جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے اچھی طرح سے آپ اس کو میکس کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں آپ نے ایڈ کرنے ہے ٹوماٹو وہ بھی اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے سکین مجھے اچھی نہیں لگتی ٹوماٹو کیس لیے میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی مجھے نظر نہ ہے اس لیے میں نے یہ جس ٹیسٹ کے لیے ایڈ کی ہے جب یہ ہو جائے اس میں آپ چکن ایڈ کر دیں تو چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو براؤن کر لیں ایس لائک گولڈن براؤن جب یہ اس طرح سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے وہ یخنی جو ہم لوگوں نے بنائی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں جی یخنی ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو ہم دیکھیں تو ایسا بوائل ہو جائے پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہی چاول یہ میں نے بلاک پیپر لیا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے لائے اچھا جی اب اس پوزیشن میں ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے گاجروں کا مکسر بنایا تھا جن کو میں نے لائٹ براؤن کے تھا چاول ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے تھوڑی دیکھ کے بعد دیکھوں گے کہ اس میں پانی نظر آئے گا تو پھر میں اس کو اگین کور کر کے رکھوں گے کہ ہمارے چاول اس میں پک جائیں جب دیکھیں پانی خوش ہو جائے تو ہم لوگوں نے یہ جو ایک گاجروں اور بادام بغیرہ تھے ان کو ایک سائیڈ پر آپ لوگوں نے رکھنا ہے اور اس کو اچھی درکے سے کور کر کے رکھ لینا ہے اس میں سے سٹیم بلکل بھی نہیں نکلنی جائے ایک کپڑے لے لیں گے آپ دو کپڑے لیں گے مجھے یہ ہی تو سافی نظر آئی تھی تو میں نے اس کو ایسے کور کر کے رکھ دیا ہے اور یہ آپ لوگوں نے 30 سے 40 منٹ رکھنا ہے بکل لو فلیم پہ اچھا جی 30 سے 40 منٹ کے بعد آپ اس کو اٹھائیں گے اور چاول کو چیک کروں گے چاول ماشاءاللہ بلکل اچھے دریقے سے گل چکے ہیں اور یہ جو گاجیوں ان کو میں الائدہ کر لوں گے اور گارنشن کے مینے اوپر ڈال لیں ٹھیک ہے ڈیش کے اوپر اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو پلیٹر میں نکال لیں سرونگ ٹرے میں سرونگ ٹرے میں نکال لیں اب اس کو اوپر سے ہم لوگ گارنشنگ کر دیں گے یہ ہمارا تیار ہو گیا کابلی بلاو ای ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں